اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے کینڈا کا ویزٹ ویزا ویزٹ آر ویزا آفٹر بائیومیٹک کے بعد کتنا پروسنگ ٹائم لگتا ہے اور آج کال اسپیشلی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے یہ لازت تین مانس سے ڈیلے ہو رہا ہے سب لوگوں کا اور ابھی تک ان کو ریسپونس نہیں مل رہا ہے اسپی لوگ میسیج کر رہے تھے ڈی ایم کر رہے تھے ہر کمیڈ میں یہی کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں ہم نے اپلائی کیا ہے بائیومیٹک بھی ہو گئی ہماری اور ابھی تک ہمیں ریسپونس نہیں آیا کیا ہمیں دوبارہ اپلائی کرنا چاہیے اس فائل کو ویڈ ڈرہ کر کے تو آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ سے پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی فائل خود لگائی ہے یا کل سلٹن کے تھوڑ لگوائی ہے اب موسلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں تین ویک میں دو ویک میں اس کا ریسپونس آ گیا ہے اس کا کیوں ریسپونس آئے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جب آپ اپنی فائل خود سبمنٹ کرتے ہیں اون لائن آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہے اساند اگر آپ کو سمجھ ہے آپ خود اپنا اپلائی کریں جو ڈاکمنٹیشن ہے ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہیں لوگ وہ ڈاکمنٹیشن لگاتے ہیں جو اس کے ساتھ اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ نہیں لگاتے جو آپ کے back to home tights اور strong کرتے ہیں اور آپ کو ویزے ملنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں جب تک آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس نہیں لگائیں گے آپ کو ویزے نہیں ملے گا تو وہ لوگ خود سے اپلائی کرتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس ساتھ لگا دیتے ہیں تو ان کو موسٹلی میں نے کافی لوگ ایسے دیکھیں جن کو دو سے تین ویک میں ریسپونس آ جاتا ہے وہ کیا ریسپونس ہوتا ہے ون سیونٹی نائن بھی لگ کے آ جاتا ہے کہ ہم آپ سے سٹر فائیڈ نہیں ہیں کہ آپ کینیڈا لیف کر کے نہیں جاؤگے ان کو ریفیوزل کے لائٹرز آ جاتے ہیں بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کریں دیکھیں جب تک آپ کو پتہ نہ ہو ڈاکومنٹس کا اب تب تک میں آپ کو یہ ریگمنٹ کروں گا کہ آپ نے کبھی بھی خود اپلائی نہیں کرنا ہے جب آپ کلسلٹن سے اپلائی کرواتے ہیں تو وہ ڈیفرینٹس ہوگا خیر یہ بات کلسلٹن والی بھی میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اس کا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جنہوں نے اکتوبر میں کیا نومبر میں کیا موسلی دسمبر میں بھی لوگوں نے کیا ہے انہوں نے اپلائیس کی ہے ان کی پائیومیٹک ہو گئی اور ابھی تک ان کو ریزالٹ نہیں آئے جس میں میں نے بھی ایک فائل لگائی ہو یا اپنے ریلیٹیف کی ان کو بھی ابھی تک ریزالٹ نہیں آئے اور ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں یہ دسمبر میں کینیڈا میں ہولی ڈیز ہوتا ہے کینیڈا ہو گیا یو ایسے ہو گیا یوکے اسٹریلیا نیو سی لینڈ یہاں پہ دسمبر میں ہولی ڈیز سیزن ہوتا ہے ہولی ڈیز میں یہاں پہ لوگ چھوٹیاں کافی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی کریسمیس ہوتی ہے پاکی ایونڈ ان کے ہوتے ہیں نیو جیئر ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اپلیکیشن کا بیک لازج ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو ریزالٹ اس کا کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہائی والیم ہے کینیڈا ویزیٹر ویزے کا جو پاکستان سے انڈیا سے نیپال سے ہر جگہ سے لوگ اس کا اپلائی کر رہے ہیں تو اپلیکیشنی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ بھی ایک ہے کہ ہائی والیم کی وجہ سے آپ کو ریسپونس تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے کیا اگر آپ کو ریسپونس لیٹ آ رہا ہے اور آپ کی فائل اسٹرونگ لگی ہے بے شک آپ نے جو ریزن دیا ہے کہ میں وہاں پہ آنا چاہتا ہوں نیو یئر کے لیے وہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ نیو یئر ختم ہو گیا ہے گزر گیا آپ کی فائل اسٹرونگ تھی تو تب بھی آپ کو کینیڈا کا ویزیڈ ویزا ملے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بیک ٹو ہوم ٹائز اچھے تھے آپ کی فائل اسٹرونگ تھی تو وہ ریزن نہیں دیکھیں گے آپ کے جو بیک ٹو ہوم ٹائز تھے وہ دیکھیں گے اسٹرونگ ہے تو آپ کو ضرور کینیڈا کا ویزیڈ ویزا ملے گا بے شک جو آپ نے ریزن بتایا کہ میں اس کے لیے آنا چاہتا ہوں وہ گزر بھی گئی تب بھی نو پر آنے کیونکہ میں نے یہاں پہ کچھ کنسلٹن سے بھی کنفرم کیا انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ سارا آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فائل کے اوبار تو وہ آپ کا ریزن جو آپ نے بتایا کہ میں اس لیے آنا چاہتا ہوں اگر وہ گزر بھی گئی ہے تو تب بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے آپ کو تب بھی ویزا مل جائے گا اب کچھ لوگوں کا اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو جاتا ہے انہوں نے اپنی فائل سبمنٹ کی ہوتی ہے ڈاکومنٹس دیئے ہوتے ہیں اب یہ جو نوک سسٹم ہے جو آئی آر سی سی یوز کرتی ہے چاہے وہ سیٹیزن شپ کے لیے ہو ویزیڈ ویزے کے لیے وارک پرمنٹ کے لیے تو یہ وہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں اس سے امیگریشن آفیسر کو آسانی ہوتی ہے اب کافی لوگ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ دس پندرہ بیس کتنی اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ امیگریشن آفیسر کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں یہ نہیں ہیں تو وہ امیگریشن آفیسر وہ ڈاکومنٹس بغیرہ چیک کرتے ہیں اگر وہ آپ کے ڈاکومنٹس صحیح تھے فیک نہیں تھے اوریجنل تھے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو تو وہ تب بھی آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس نہ ہو اور کوئی فیک ہو وہ سسٹم سے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو ریفیوزل کا لیٹر آ جاتا ہے کرافی لوگوں کا ان وجہ سے بھی ڈیلے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹس پروائیڈ کی ہوتے ہیں تو وہ امیگریشن آفیسر ان کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں ویریفائی کروا رہے ہوتے ہیں جب وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ریزالٹ دیتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ گے آپ پاسپورٹ سبمنٹ کروائیں یا 179 بھی لگ کے آ جاتا ہے جو اکثر لوگوں کو اس کا لگ کے آ جاتا ہے اب آپ لوگوں نے پریشان اس سے نہیں ہونا ہے کہ ہمیں ابھی تک کیوں نہیں آیا تو آپ لوگوں کو ریسپونس آ جائے گا ابھی میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ بھی لے کے جلتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ پاکستان کا کتنا ٹائم لگتا ہے انڈیا کا کتنا ٹائم لگتا ہے وہ سارا میں آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل سے دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پاس اس کی سٹفیکیشن ہوتی ہے ویریفائی کنسلٹن ہوتے ہیں آئی آر سی سے اب پاکستان والے یا انڈیا والے وہ تو کہتے ہیں کہ بات آپ ہمیں یہ ڈاکومنٹ دیں ہم آپ کا ویزا اپلائی کر دیتے ہیں میں ان کنسلٹن کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کینیڈا میں ہیں کیونکہ ان کا مجھے پتہ ہے یہ ویریفائی ہوتے ہیں یہ آپ کو ڈاکومنٹ کی ایک چیک لیس بھیجتے ہیں اور وہ آپ انہیں ڈاکومنٹ دیتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کتنے چانس ہیں ویزا لگنے کے لیے یا نہیں ہے تو وہ پھر بعد میں آپ کا اپلائی کرتے ہیں کیونکہ کنسلٹن نے اس میں پڑا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ لگائیں تو چانس یاد ہوں گے ویزا ملنے کے لیے آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو ڈاکومنٹ پتا ہیں تو تب آپ خود اپلائی کریں تو باقی آپ کوئیسٹن یہ کر رہے تھے کہ سر ہمیں کیا یہ فائل ویڈرہ کر کے کنسل کروا کے دوبارہ لگن ایسا بالکل بھی نہ کریں ابھی آپ لوگ ویٹ کریں کیونکہ اس میں مزید ٹائم بھی تھوڑا بہت اور بھی لگ سکتا ہے آپ کو ریسپونس آ جائے گا ہاں اگر دو سال گزر گئے آپ کا ریسپونس نہیں آیا تو پھر شاید آپ اس کو کنسل کر کے اپنی دوبارہ سے دوسری فائل لگا سکتے ہیں اگر اس کو ابھی دو تین مان چار مان دھویں اور آپ کا یہ کینسل کروں تو پھر میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا اس کو کینسل نہ کریں کبھی بھی نہ کریں آپ ان کو ٹائم دیں تھوڑا سا اور وہ آپ کو بتا دیں گے اس کا ڈیسیزن کر کے تو ابھی ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کے سکرین پر وہاں پہ میں آپ کو اور مزید گائیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی پریشانی یہ دور ہو جائے اچھا جی تو گوگل میں ہم آگے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کینیڈا ویزا پراسنگ ٹائم تو یہ سب سے اوپر اوپر والا جو لنک ہے پہلا لنک اس کو آپ نے کلک کرنا ہے چیک پراسنگ ٹائم اس کو ہم سراؤڈ ڈاؤن کریں گے یہاں پہ وہ پراسنگ ٹائم آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے کس ویزے کا چیک کرنا ہے کون سی کنٹری کا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے تیمپریری ریزیڈنٹ ویزیٹ ویزا سٹاڈی وارک تو یہ اس میں تینوں لکھوں میں ہیں تو اب اس میں لکھا ہے کہ آپ نے کون سا ویزا ہے تو پھر ہم نے کرنا ہے ویزیٹ آر ویزا فرام آؤٹسائیڈ کینیڈا تو انسائیڈ ہیں تو پھر آپ نے انسائیڈ کرنا ہے اس لیے آپ آؤسائیڈ ہوں گے تو پہلے ہم چیک کرتے ہیں پاکستان کا پاکستان کے بعد پھر ہم اور چیک کریں گے تو اب اس کا دیکھتے ہیں کتنا یہ آرہا ہے جی سکسٹی نائن ڈیز اس کے آرہا ہے سکسٹی نائن ڈیز یہ ہیں صرف ورکنگ ڈیز سچر ڈے سنڈے اس میں نکال کے باقی جو ڈیز ہیں وہ تو آلموس کتنے منت بن گئے تین منت بن جاتے ہیں تو میں آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ جن کو تین چار منت ہوئے وہ ابھی تھوڑا صبر کریں اور جو یہ سکسٹی نائن ڈیز ہیں یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ فنگر پرنٹ کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے یہ لکھ ہے کہ جب آپ اپنے فنگر پرنٹ وغیرہ کراتے ہیں یا سبمنٹ کراتے ہیں یہ اس ٹائم ٹائم انکلوڈٹ نہیں ہوتا ہے یہ ٹائم تب شروع ہوتا ہے جب آپ کی فائل اپلیکیشن سینٹر میں افیسر کے پاس جاتی ہے تو وہ آپ کا چیک کرتا ہے تو آپ کے ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اب آپ کو اس کی تو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے باقی اگر آپ نے اپنے اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کرنا ہے تو وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود کیا نہیں تو آپ کل سلٹم سے کہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا اب ہم چیک کرتے ہیں انڈیا کا کہ ان کا کتنا ٹائم ہے انڈیا پہ ہم کلک کریں گے باقی ہمارا وہ سیم لکھا ہوا ہے تو اب جی یہاں پہ اب آ جائے گا انڈیا کا انڈیا کے جی ہیں تھرٹی ڈیز تھرٹیز ورکنگ ڈیز ہیں اور باقی جو ان کا ان کا بھی وہی سیم ہے سب کا صرف ڈیز چینج ہے کہ جب آپ نے فنگر پرنٹ وغیرہ کر رہی ہے تو وہ ٹائم انکلوٹڈ نہیں ہے جب وہ سینٹر میں آ جائے گی اپلیکیشن سینٹر میں تو آپ کا ٹائم شروع آ جائے گا تو آپ اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس اپنے کلسلٹن سے بھی پوچھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا کیا پروسیر اس ٹائم ہو رہے ہیں یا اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوتے تب بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ کلسلٹن آپ کو پاسوارڈ وغیرہ یا جی سی کی نہیں دیتے ہیں وہ پرائیویسی ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ان سے صرف پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فول یہ بھی ہوگی ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ